موسیقی سلام علیکم ویلکم بیک ٹو سنینٹ واجہ ولوکس یوٹیوب چینل سو دوستو آج کس ولوک میں اس وقت میں مجود ہوں زلہ سیالکوٹ کی تحصیل ڈسکا کے نوہی گاؤں گھرتل گوجرہ جو کے تلاوہ اس کے امریش پوری جو کہ ہندوستان کے ایک مشہور اداکار ہیں ان کے اباؤ اشداد باپ دادا نے بھی اسی گاؤں میں اپنی آنکھ کھولی اور اسی گاؤں سے وہ ہجرت کیا کر کے سن 1947 کی ونڈ کے وقت ہجرت کیا کر کے وہ لوگ ہندوستان گئے تو ابھی ہم لوگ امریش پوری صاحب کی حویلی کا ہمیں یہاں پر پتا چلا تو ابھی میں جانے لگوں امریش پوری صاحب کی حویلی جو یہاں پر ان کے باپ دادا سن 1947 کی ونڈ سے قبل جہاں پر رہا کرتے تھے وہاں پر میں جانے لگوں تو چلی آئیے وہاں پر چلتے ہیں تو بھئی اس قلی میں اس حویلی کے پاس ہم لوگ آ چکے ہیں جہاں پر امریش پوری کے اباؤ اشتاد نے باپ دادا نے اپنا بچپن اور اپنی ساری زندگی گزاری گویا کہ امریش پوری نے تو اپنی جو آنکھیں ہیں وہ پاکستان میں نہیں کھولی وہ سن 1947 کی ونڈ کے بعد انہوں نے ہندوستان میں ہی اپنی آنکھیں کھولی مگر ان کے اباؤ اشتاد اسی حویلی میں رہا کرتے تھے اب اس حویلی کو تعلی لگا ہوئے اور اس کی چابی کس کے پاس ہے ہم نے یہاں پر موجود لوگوں سے پوچھا ہم اگر انہیں معلوم نہیں آپ کو باہر سے ہی اس حویلی کے مناظر دکھاتے ہیں وہ قلیاں دکھاتے ہیں وہ حویلی دکھاتے ہیں اور یہ حویلی کے پاس ہم لوگ کھڑے ہیں حویلی کے میں دروازے کے پاس کھڑا ہوں آپ لوگ دیکھیں سکتے ہیں کہ اس کو یہ تعلی لگا ہوئے اور پرانے وقتوں کا یہ تعلی کب سے لگا ہے کوئی معلوم نہیں اور یہ زنجیر جیسے کہ پرانے وقتوں کے بیچ تالے بن لگائے جاتے تھے کنڈی تو لگائی نہیں دی جاتی اسی طرح کی اکری لگائی جاتی تھی اور اس کے اوپر یہ اتنی پرانی حویلی آپ دیکھ سکتے کہ جیسے آج ہم لوگ سڑیے کا بیم ڈالتے ہیں اسی طرح یہ لکڑی کے بیم ڈالا گیا ہے سپورٹ دینے کے لیے اور یہ دیفتار کی لکڑی مجھے معلوم ہو رہی ہے اسی وقتوں کی پرانے وقتوں کی مگر اب اس حویلی میں رہنے والے اس کی حفاظت کرنے والے موجود نہیں کہاں گے وہ لوگ جب ان حویلیوں میں کوئی رہا کرتا تھا اور یہ حویلیاں پورے گاؤں کی شان ہوا کرتی تھی اوپر یہ دیکھیں اس کی کھرکی اور یہ کھرکی کے اوپر یہ کوئی پھول کا جو ہے یہ لکڑی کا ڈیزائن جو ہے بنایا گیا ہے مگر اب یہ کھرکی بھی بلکل ٹوٹ چکی ہے اندر تو ہم ابھی نہیں جا سکتے کیونکہ تالے لگے ہوئے ہیں مگر باہر سے یہ بلکل ایک کھنڈر کا منظر پیش کر رہی ہے جو کہ ونٹ سے قبل کسی دور میں ایک آلی شان محل کا منظر پیش کر رہی ہوتی تھی یہ حویلی اور یہ دیکھیں یہ کھرکی اندر سے کچھ کھلی ہے اور یہاں پر یہ پردہ جو ہے لگا ہے بھائیس ہم لوگ اندر کمرہ نہیں دیکھ سکتے ہیں فرنٹ گیٹ کے پاس میں آج کہوں فرنٹ گیٹ پر بھی تالہ لگا ہے اور یہ نقش و نگار کیا کاریگلی دکھا کر اس کو بنایا گیا ہے آکو میں بتناہتا چلوں کہ یہ ٹائل چھوٹی جو ہے اس کے یہ بنی ہوئی ہے چونے اور مسور کی دال کو پیش کر اس کا مسالہ بنا کر وہ استعمال کر کر یہ حویلی جو ہے تعمیر کی گئی ہے اس دور کے بیچ کیونکہ لائٹ تو ہوا نہیں کرتی تھی تو دیئے چلانے کے لیے گلی کو روشن رکھنے کے لیے یہ دیکھیں یہ چھوٹی سی انہوں نے دیا چلانے کے لیے چگہ بنائی ہوئی ہے یہ دیکھیں بھی مین گیٹ سے اوپر کی طرف یہ نقش و نگار سے اوپر یہ ڈیزائن سے اوپر یہ کھڑکیا بنی ہوئی ہیں سن 1947 کی ونڈ سے قبل یہاں پر نوجوان اور یہاں کے جو رہائش پذیر تھے وہ یہاں پر کھڑے ہو کر دیکھتے ہوں گے انہی گلیوں میں اپنے آنے والوں کا انتظار کرتے ہوں گے سو دوستو یہ وہ حویلی تھی یہ وہ گلیاں تھی یہ وہ گاؤں تھا جہاں پر ہندوستان کے مشہور اداکار امریش پوری کے اباؤ اجداد نے جو ہے آنکھیں کھولی وقت وہ یہاں سے ہندوستان ہجرت کر گئے تو اگر یہ تعلے نہ لگے ہوتے یہاں پر کوئی رہائش پذیر ہوتا تو انشاءال ہم لوگ لازمی اس کے اندر جا کر آپ لوگوں کو جو ہے اس کا اندر سے بھی وزیٹ کروا ہم نے دکھاتے وہ سہن دکھاتے جہاں پر امریش پوری کے اباؤ اجداد نے اپنی زندگی گزاری تو یہ ویڈیو یہیں تک تھی آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسے لے گی کمنٹس پار میں کمنٹ کر کے آپ لوگوں نے لازمی بتانا ہے انشاءاللہ آپ سندھائی ہوگی سندھائی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کر ساتھ مجھوند بین ایکن پر کلک کر دیجئے تاکہ میرے اگلے آنے بھلے تمام لوگ سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل ساتھ ساید بھلے آنے بھلے آنے بھلے مل ستشکتے ہیں